جہاں ایک طرف سامپ کا نام سنتے ہی لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں وہیں بھارت میں ایک ایسا بھی گاؤں ہے جہاں ہر گھر میں کوبرہ سامپ پالے جاتے ہیں ایک تو سامپ اوپر سے کوبرہ نام سن کر ہی کئی لوگوں کی چیخیں نکل جاتی ہے ذرا سوچئے اس گاؤں کا ماحول کیسا رہتا ہوگا جہاں پر ہر گھر میں کوبرہ سامپ پالے جاتے ہیں بھارت کے اس گاؤں میں ایک بھی گھر ایسا نہیں ہے جہاں سامپ نہیں پائے جاتے ہیں ساپوں کو کیوں پھالتے ہیں آخر کار بھارت میں یہ گاؤں کی اس جگہ پر عشتت ہے اور اس گاؤں میں اتنے سارے ساپ کیوں پائے جاتے ہیں یہ سوال خود میں ایک رہش سے بنا ہوا ہے اگر آپ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو ویڈیو میں آخر تک بنے رہیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اس گاؤں کی حیران کر دینے والی بات یہ ہے یہاں ہزاروں ساپ ہونے کے باوزود بھی آج تک کسی انسان کو ساپ نے نہیں کٹا ہے یہاں کی ایک انوکھی بات یہ بھی ہے بھارت کے اس گاؤں میں آپ کو ساپوں کے بہت سارے مندر دیکھنے کو ملیں گے یہاں کے لوگ ساپوں کو دیوتا سمان مانتے ہیں اور انہیں مارنا پاپ سمجھتے ہیں گاؤں کے لوگ خاص طور پر ساپوں کی پوجہ کرتے ہیں اور انہیں سکھ سمردی کا کارن مانتے ہیں اس گاؤں کو دیکھنے کے لیے دور دور سے لوگ آتے ہیں اس سے بھی زیادہ چھوکانے والی بات یہ ہے بھارت کے اس انوکھے گاؤں میں بڑے بزرگوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ان زہریلے ساپوں سے کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں اس گاؤں میں آپ کو اسکول کولیج کی بجائے ہر گلی ہر نکڑ پر صرف ساپ دیکھنے کو ملیں گے آخر یہاں اتنے سارے ساپ کہاں سے آتے ہیں اس گاؤں کا علاقہ میدانی ہے اور اس طرح کے میدانی علاقوں میں زیادہ ساپ پائے جاتے ہیں یہ گاؤں مہاراشت کے سولہ پور جلے میں اشتت ہے اس گاؤں کا نام شیت پل ہے اور اسے ساپوں کا گاؤں بھی کہا جاتا ہے دوست تو آپ کو یہ جانکاری کیسی لگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا آپ کا ایک لائک ہمارے لیے موٹیویشن ہے